اگر ابھی تک آپ نے میرے ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کانٹینیسلی ملتی رہیں تینکیو السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ بلکل امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فنچز کے لیے کیسی انوائرمنٹ دینا ضروری ہے اور آج کل جیسے آپ سب نے دیکھا ہے کہ سب لوگوں کو گولڈیاں اور کٹ تھروٹ اور آول فنچ اور اس طرح کی فنچز کا شوق آیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ فنچ کو رکھنے سے پہلے فنچ کی انوائرمنٹ فنچ کی کیئر اور اس کی بیسک نیسیسٹیز کو سمجھنا ضروری ہے اور سپیشلی وہ دوست جو پہلے فنچ رکھتے رہے ہیں ان کے لیے تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا لیکن جو نئے آنے والے فنسیئرز ہیں اور نئے آنے والے ہوبیسٹ ہیں جو کہ فنچ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ کچھ گولڈیاں فنچز ہیں جو میں نے بلکل چکس لیے تھے کچھ ایک ایک ماہ کے یا ڈیڈڈ ماہ کے اور اب یہ اپنے پورے کلر میں ہیں اور آج کل بہت جسے کہہ لیں کہ انرجیٹک اور کوٹشپ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ابھی بھی رائٹ ٹائم نہیں ہے اٹس ویری ہوت اور بہت ہیومیڈ ہے تو ایسے میں ان کی کنڈیشن کو منٹین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ان کو فریش وارٹر دیا جائے جس میں آپ اگر تھوڑا سا سرکہ ڈال لیں تو یہ اس میں بڑی شوق سے نہاتی ہیں اور اپنے آپ کو پوری طرح سے گھیلا کر لیتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ they are so happy کہ اتنا گھیلا کر لیتی ہیں کہ بعض اوقات اڑ بھی نہیں پاتی ہیں حالانکہ وائلڈ میں ایسا نہیں ہوتا اور فنچز کو آپ ڈیفرنٹ قسم کے ملٹس دیں کھانے میں بڑے شوق سے کھاتی ہیں گرٹ لازمی دیں اور میں یوز کرتا ہوں ڈرائیڈ ایگ فوڈ جو پیکڈ ایگ فوڈ ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارا فریش ایگ فوڈ ہم بناتے ہیں وہ اس موسم کے اندر سپوائل ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو میں نے ان فرنچز کو شروع سے ہی اس ڈرائیڈ ایگ فوڈ پہ یوز ٹو کیا ہوئے تو وہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں اور میرے لیے بڑا سان ہے دس بارہ پندرہ فنچز ہیں تو میں ایک سپون ڈیٹھ سپون ڈالتا ہوں ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو کافی ہوتا ہے ان کے لیے اور ساتھ میں ان کے لیے کٹل فش بون بہت ضروری ہے وہ لازمی دیتا ہوں انہیں اس کے علاوہ آپ ان کو تھوڑا سا گرین کوئی پالک یا کوئی سبزی دے سکتے ہیں اور یہ بڑا شوق سے کھاتی ہیں لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ بہت تھوڑی ایمانٹ میں ہو اتنا جو یہ تھوڑی دیر میں کھا لیں اور پھر باقی کا ریموف کر دیں ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو ہیں ان کا دھیان تو کھانے کی طرف ہے لیکن کچھ جو ہیں وہ دے آر سو انٹرسٹڈ ان ٹیکنگ دس بات کہ لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کبھی ان کو پانی ملا ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو پیچھے بول پڑا ہوئے اس میں میں نے ایک فوڈ رکھا ہوئے اور ابھی آگے تھوڑا سا ہم چلیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک اور بول اس میں پڑا ہوئے جس میں میں نے گریٹ رکھی ہوئی ہے تو یہ ہے طریقہ مطلب فنچز رکھنے کا اور ان کو انجوائے کرنے کا آپ ان کی کیر اچھی کریں تھوڑے برڈز رکھیں اور اتنے رکھیں جتنے آپ اچھی طریقے سے کیر کر سکتے ہیں اور دے ول ریوارڈ یو لائک اینیتھنگ یو یو انجوائے دیم اور میں نے ویسے ان کے لیے کچھ فوسترز کا بھی رینج کیا آگے کسی دن آپ کو دکھاؤں گا کہ بینگلیز فنچز جو میں نے کچھ رینج کی ہیں ان کو فوستر کرنے کے لیے وہ بھی میرے پاس موجود ہیں ان کے پر بھی آپ کو تھوڑی سی بریفنگ دوں گا تو انجوائے دی فنچ اور تھینکیو ویری مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ